تو جرم تو خلاف اولا تو فرشتے سے آسمان پہ ہوئی تھی سنوائی زمین پہ کیوں ہو رہی ہے اگر خلاف اولا عرش پہ ہوا تو سنوائی بھی عرش پہ ہونی چاہیے زمین پہ نہیں کہ جیسے تم کہو گے سنوائی زمین پہ نہ ہو عرش پہ ہو تو غریب نواز کہیں گے تو سمجھا نہیں شاہ است حسین شاہ اسے کہتے ہیں جس کی حکومات فرش سے عرش تک چلے غریب نواز کا شیر سمجھئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین علماء بیٹھے ہیں شاہ کا مطلب بھی ہوتا ہے راجہ بادشاہ کا مطلب بھی ہوتا ہے راجہ تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ تم سمجھے نہیں عالم لغت دیکھ کے بتائے گا عارف پردے ہٹا کے بکھایا جائے گا تو معاینہ کر کے بتائے گا اب غریب نواز نے لکھا ہے تو حضور کیا مانا بادشاہ کا کیا مطلب شاہ کا کیا مطلب کہ شاہ کہتے ہیں یونیورسل کنگ کو جس کی حکومت فرش سے عرش تک ہو اسے کہتے ہیں شاہ اور جس کی حکومت جس کی حکومت صرف زمین پہ ہو عرش پہ دھرتی پہ اسے کہتے ہیں بادشاہ یہ جو زمین پہ حکومت کرے وہ ہے بادشاہ جو آسمان سے زمین پہ حکومت کرے وہ ہے شاہ غریب نواز نے کہا شاہ عرشت حسین اب اگر فطرس کا کیس زمین پہ سنا جائے تو حیران مت ہونا یہ جو آیا ہے وہی کا نمائندہ ہے تو غریب نواز پیدا ہوئے تھے حسین چھوٹے تھے پھر گود میں کھیلے پھر نانا کے کندوں پہ پھر حالتیں نماز میں پشت پہ آئے سمجھتو رہے ہیں نا آپ پھر مدینے کی گلیوں میں پھر گھوڑے کی زین پہ پھر میدانِ کربلا میں چھوٹے سے بڑے ہوئے تو کہنا چاہیئے تھا بادشاہ آستہ حسین شاہ آستہ حسین چھوٹا منصب پہلے بڑا منصب بعد میں کیونکہ چھوٹے سے آدمی بڑا ہوتا ہے پہلی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر انٹر ہے نا تب جا کے گریجویٹ ہوتا ہے آپ نے بادشاہ کہکے شاہ نہیں کہا شاہ کہکے بادشاہ کہا کہ حسین شاہ ہیں حسین بادشاہ ہیں تو بڑا لقب پہلے چھوٹا لقب بعد میں یہ تو بلاغت کے خلاف ہو گیا تو غریب نواز کہیں گے ہاں ہو گیا شیر بلاغت کے خلاف مگر حقیقت کے ساتھ رہا کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے چھوٹے تھے بعد میں حسین بڑے ہوئے نہیں شاہست حسین حسین پہلے سے بڑا آئے اب بھی بڑا آئے قیامت تک بڑا رہے گا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد شاہست حسین نہیں سمجھے چاند رات دو بچے آئے امی کلید ہے ہاں ہمیں نئے کپڑے چاہیے واقعہ نہیں سنا ہوگا صرف سمجھے ہیں ہاں پہ ایک لفظ سمجھانا چاہتا ہوں امی نئے کپڑے چاہیے اچھا نئے کپڑے ہاں جاؤ صبح تک درزی کپڑے لے کے آئے گا دنیا میں کمی تھی کسی بھی درزی کو اٹھایا جاتا سلو نسل دیتا دو درہم نے دیکھ کے چار درہم دیا جاتا رات و رات کپڑے بن جاتے بچوں کو جو ہے وہ وہی پر تسلی دی جاتی اور جنہ کے ذریعے سے مغوایا جاتا کیا ضروری تھا کہ جنت سے لباز بھیجا جائے کہ اگر سمین پر انتظام ہوتا تو لوگ بادشاہ سمجھتے ہم نے جنت سے لباز بھیجا تاکہ مہین الدین کہے شاہست حسین حسین وہ ہے کہ فرش سے اشتک حکومت کرتا ہے لبیک یا حسین زندہ بات زندہ بات زندہ شاہ اس ایک جملے پہ تقریر کروا لوا دس دن شاہست حسین زور سے بولو زور سے بولو نبی گھر میں آئے نبی گھر میں آئے غوایت کنزل و مال کی ہے سیدہ کو دیکھا بیٹھی ہیں بیٹی آج اٹھی نہیں بابا دو دن سے بھوکی ہوں علی آئے علی چہرے پہ زردی کیسے حضور دو دن سے بھوکا ہوں حسن آئے شہزادے لرکھڑا کیوں رہے ہیں کل سے بھوکے ہیں حسین آئے آکے دادا نانا کے مقدس داریوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا کل سے بھوٹی نہیں کھائی ابھی اتنا سنا تھا میرے رب کے حبیب نے کہا پروردگار میری اہلِ بیت بھوکے ہیں زہرہ نے کہا تو دعا نہیں کی علی نے کہا تو دعا نہیں کی حسن نے کہا تو دعا نہیں کی حسین نے کہا نانا بھوکا ہوں فورا ہاتھ اٹھے پروردگار میرا حسین بھوکا ہے کہ دروازے پہ دست تک دروازہ کھولا تشت میں ایک بھرا ہوا تشت اوپر پوشدان نوجوان کھڑا ہے لے کے اندر آئے کھولا اندر سارے قسم کے کھانے ہیں کہا کھاؤ میری اہلِ بیت دروازے پہ کسی نے کہا اے اہلِ بیت میں بھوکا ہوں کھانا دو ہمیں بھوک لگی ہے رسول نے کہا نہیں ہے تیرا کھانا پھر کہا میں بھوکا ہوں کچھ چند لکمیں دے دو ایک روٹی نبی نے کہا تیرے حصے کا کھانا نہیں ہے پھر کہا ایک نوالہ تو دے سکتے ہو نا دے دو میں بھوکا ہوں نوالہ رکھا لقمہ رکھ کے کہا بابا آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا پہلی بار سہرہ کے کانوں نے سنا کہ آپ نے نہ کہا ہے وجہ کیا ہے کہ بیٹی وہ جو تشت لے کے آیا تھا کھانے کا وہ جبریلِ امین تھا یہ ہے جنت کا خان اور مجھے کہا ہے کہ جنت کے خانہ آنے کی بھنک ابلیس کو پڑ گئی ہے اے رسول حبیب خبردار اس کھانے میں سے جو آپ کی اہلِ بیت کے لئے اترا ابلیس کو نہ دیجئے گا اس میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے اب سمجھے میرے کھچڑے میرے شربات میری سبیل کو دیکھ کے ایک قوم مو گھما کے کیوں کھڑی ہے ابلیس کا حصہ حسین کے کھانے میں نہیں کھچڑے سے دشمنی تھوڑی ہے شربت سے نہیں اللہ نے کہا ہے کہ حسین کے کھانے میں ابلیس کا حصہ نہیں رکھا ہم نے یا نبی نہ دے یا یہ خود مو پھلا کے بیٹھا رہے سمجھ جانا اس کا حصہ نہیں سبحان اللہ میں کھڑے ہو کے سوچنے لگا سلمان کے گھر سے آ جاتا سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان کے گھر سے آ جاتا جنابِ طلحہ کے گھر سے آ جاتا زید ابنِ ارکم دے دیتے جابر ابنِ عبداللہ انساری کھانا پہنچا جاتے کیا مسئلہ تھا مسجدِ نوی میں اعلان ہو جاتا روٹی لاؤ اہلِ بیت بھوکے ہیں لوگ لا کے دے دیتے جانے قربان کروئے تھے کیا روٹی نہیں دے سکتے تھے یہ جبریل سے کیوں بھیجا کہ اس لیے جبریل سے دستر خال بھیجا گیا تاکہ پتا چلے یہ بادشاہ نہیں ہے شاہ است حسین حسین وہ ہے جو فرش سے عرش تک حکومت کرو لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین نہیں ہے بادشاہ حسین جس کربلا میں حسین صرف بہتر تھے آج حسین کے نام پہ لاکھوں کی بھیر لگی ہوئی ہے روزائے حسین پہ پیسہ خرچ کر کے مال خرچ کر کے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں وجہ کیا ہے پتا ہے جب حسین نکلے ہیں نا مدینے سے تو حسین کے بابا نے حسین کو تیرا کونے کھوٹ کے دیئے تھے کونے کا پانی بکتا تھا اس کی جو انکم آتی تھی وہ مدینے والوں میں تقسیم ہوتی تھی جب حسین نکلنے لگے ایک کونہ بیچا ساٹھ ہزار درہم کا اسے ساتھ رکھا راستے میں خرچ نہیں کیا مکہ میں تھی خرچ نہیں کیا راہ میں تھی خرچ نہیں کیا کہ جیسے کربلا پہنچے کس کی زمین ہے کہ بنو آسد کی بلاؤ بلائے گئے کہ یہ زمین تمہاری ہے کہ ہاں کتنے مربع مل ساٹھ مربع مل کہ کتنے میں بیچو گے کہ آقا بنجر زمین ہے نہ کھیتی نہ نہر نہ پانی نہ چشمہ نہ نخلستان کیا کریں گے لے کے کہ ہم لیں گے ہمیں خریدنا ہے کتنے میں بیچو گے کہ ساٹھ ہزار درہم حسین نے ساٹھ ہزار درہم نکالے کہ یہ لے تیرے پیسے یہ زمین حسین کی ہوئی حسین نے تمہارے نام پکھی صرف ہماری شہادت کے بعد آ کے دفن کرنا پتا چلا حسین وہ شہید ہے جو کسی کی جگہیں پہ نہیں اپنی زمین پہ دفن آئے ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ وہوا کربلا 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 عزیزانِ ملتِ اسلامیہ حسین جہاں آرام فرما ہے صرف اتنی زمین نہیں جہاں تک حسین کے مہمان ہوتے ہیں ساری زمین قیامت تک فقیروں کے آل لوگ آتے ہیں تو دوسروں کے دروازے پہ ٹیرتے ہیں یہ بادشاہ کی زمین ہے جو آئے گا وہ حسین کا مہمان دے گا جتنا حرم ہے کربلا کا اس میں جو رہتے ہیں گھر بنا کے وہ ہیں حسین کے قرائے دار حسین بادشاہ ہے وہاں کا حسین کی بادشاہی پہ کتنا بیان ہو بادشاہ کس کو کہتے ہیں جو بیٹھتا ہے تخت پہ اپنی مرضی سے اترتا ہے اپنی مرضی سے تو حسین کون سے بادشاہ ہے بادشاہ تو یزید ہے جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے حسین کہا تخت پہ بیٹھے کہ تُو دیکھ نہیں سکا مسجد نبوی ہے نماز ایسر ہے صاحبہ سجدے میں ہیں نبی سجدے میں ہیں حسین پشت پہ بیٹھے ہیں نبی نے کہا سجدہ آگے بڑھتا رہے گا جب تک حسین مرضی سے نہ اترے دنیا کا بادشاہ لوہے اور چاندر سونے کے تخت پہ بیٹھتا ہے حسین پشتے مصطفیٰ پہ بیٹھے حکومت کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہ حسین حسین بادشاہ ہے حسین شاہ ہے بادشاہ ہے شاہ اس لئے لیا کسی کو یہ نہ گزرے کہ چھوٹے تھے تو رسول نے پرموٹ کر کے بڑا کر دیا نہیں یہ آئے ہیں بڑے یہ بڑے تھے بڑے ہیں بڑے رہیں گے دین حسین حسین دین ہے اسی جملے پہ واتس اپ پہ میسے چل رہا ہے کہ دین کیسے ہیں حسین مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس اب سے پہلے غریب نواز کی اس ربائی پہ جس نے اعتراض کیا اس کا نام ہے مولوی عبدالحق آل آل پاکستان ریڈیو پہ اس نے یہ چار اعتراض کیے تھے اور کہا تھا کہ اس میں کفر ہے یہ شیر غریب نواز کا نہیں ہے اگر ہے تو فیلنہوں نے توبہ نہیں کی یعنی اہل حدیث جو بولی بولتے تھے اب ہمارے لوگ وہی بولنے لگے ہیں ٹائپ کیا فارورٹ کیا کیسے ہے کاپی کیا نیچے اپنا نام لکھا چشتی سوہروردی نقشبندی قادری یہ قادریت نہیں ہے یہ توق ہے کیوں اس لیے کہ جو حسین کے خلاف بولے وہ توق تو رکھ سکتا ہے انام نہیں رکھ سکتا حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین دین است حسین حسین دین ہے حسین دین ہے کیسے کیسے دین ہے حسین کب مسجد نووی میں آ رسول اللہ تشریف فرما ہے نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی ایک نواسی ہے بخاری کی روایت سنا رہا ہوں نام ہے امامہ حالت نماز میں آ گئی زانو پہ بیٹھا سرکار نے اٹھا کے بغل میں بٹھایا نماز آگے بڑھا دی سرکار سجدے میں ہیں امامہ آئی چڑھنے لگی پشت پہ سرکار نے ہاتھ ڈالا امامہ کو بغل میں بٹھایا نماز آگے بڑھا دی کچھ دن بھی تے رسول مسجد نووی میں نماز پڑھا رہے تھے حسین آئے پشت پہ بیٹھ گئے رسول نے نماز بڑھا دی نوازہ ہونا اور ہے حسین ہونا اور نوازہ ہونا اور ہے حسین ہونا اور نماز آگے بڑھی میں کہوں گا احتراز مت کر حالت سجدہ میں اگر حسین اتار دئیے گئے تو حسین دین نہیں ہے اور اگر حسین بیٹھے رہے سجدہ لمبا ہو گیا سمجھا کہ حسین دین ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین دین پناہ است حسین حسین دین کی پناہ ہے غریب نماز کا شہر ہے نا حسین دین کی پناہ ہے پناہ کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں نہیں سمجھتے ہیں ڈلی جاؤگے تو سمجھ میں آئے گا جب قلعہ بنتا تھا تو اس کے اردگرد پناہ پناہ گاہ بنتی تھی پناہ گاہ مطلب بانڈری دیوار جی چتہ اور جائیے چودہ کلومیٹر کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے بیچ میں شہر ہے پورا قلعہ اور ہر طرف دیوار ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہے دیوار کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہے دروازہ دروازے سے اندر آئیے دیوار اس لئے بنائیے تاکہ چور ڈاکو لٹیرا غندا بدماش اس سے ریایہ بچ سکے غریب نواز نے کہا حق کیا فردین است حسین دی پناہ است حسین حسین دین بھی ہے حسین دین کے لئے دیوار بھی ہے لاکھ یزید اچھل کود کر لے جب تک حسین ہے اسلام پہ آج نہیں آ سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دی پناہ کیسے ہیں حسین کہ مجھ سے نہ پوچ جس کا بابا شہر علم کا دروازہ ہوگا اسی کا بے کیا شہر علم کی پناہ گا جب علی دروازہ ہے تو حسین ہے پناہ گا تو جب تک یہ پناہ گا ہے کوئی چور ڈاکو اندر نہیں آ سکتا اب سمجھے لبیک یا حسین سے یزیدی اتنا گھر پہ کیوں ہیں ڈاکو ہیں سب چور غنڈے بدماش ان سے بچو یا حسین بچائیں گے دروازے پہ لکھ لے یا حسین کوئی ڈاکو نہیں آئے گا دین است دین است حسین دین پناہ است حسین حسین دین بھی ہے حسین دین کی زور سے بولو پناہ بھی ہے حسین دین کی حسین دین کی پناہ بھی ہے اچھا دیندار بھی حسین دین بھی ہے دین کی پناہ بھی ہے حسین دیندار بھی ہے موسیقی